کرزدار کے علاوہ مجاہدین فی سبیل اللہ پر خرچ کیا جائے گا اور جب جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے گا تو اس میں صرف وہ لوگ نہیں آتے جو جنگ پر گئے ہوں بلکہ دین کا کام کرنے والے تمام افراد لہٰذا وہ تمام لوگ جو دین کے کام کے وجہ سے اتنا مصروف ہیں کہ اپنے لئے رزق جو ہے وہ عرم نہیں کر پا رہے تو ان پر اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے اور پانچوں مسکین جس پر جو چیز صدقہ کی گئی اور اس نے وہ پھر کسی مالدار کو دے دی یعنی کہ مالدار کے لئے تو جائز نہیں کسی مسکین کو کوئی چیز زکاة کی دی کہ اس نے اپنے کسی مالدار بہن بھائی کو توفتن دے دی تو وہ چیز استعمال کرنا اس مالدار بندے کے لئے جائز ہے ورنہ مالداروں کے لئے یہ زکاة کا استعمال یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغنیہ سے وصول کیا جائے گا اور فقارہ کو دیا جائے گا تو بنیادی طور پر یہ ان کا حق ہے تو جو زکاة کا مال آج کر لوگ کھا جاتی ہے نا ہڑپ کر جاتے ہیں کاؤنسلرز اور ادھر ادھر تو یہ جو ہے نا یہ پیٹ میں جہنم کی آگ پھلنا اللہ رب کریم ہمارے حال پر رحم کرے ہم اس چھوٹے سے فائدے کے لئے بہت بڑے نقصان میں مقتلہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں والدین کو زکاة نہیں دی جا سکتی اولاد اپنی والدین کو زکاة نہیں دی سکتی اوپر تک یعنی کہ دادا کو اوپر دادا کو نہیں دی جا سکتی نانا پر نانا نہیں دی جا سکتی کیونکہ اصل میں اولاد اور والدین یہ ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں وہ تمام رشتے جو ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں نفقہ جن کے ذمہ ہے ایک دوسرے کا وہ پھر ایک دوسرے کو نہیں دیا کرتے تو لہذا والدین اوپر تک جتنے بھی ہون کو زکاة نہیں دی جا سکتی اور اولاد نیچے تک یعنی کہ بیٹا بیٹی پوتا پڑ پوتا نواسہ پڑ نواسہ کہ اگر پیسے ہوں والدین کے پاس تو ان کی کفالت ان کے ذمہیں آ جائے گی اگر ان کا کوئی کفیل نہ ہو تو یہ ایک دوسرے کے نان و نفقہ کے ذمہ دار ہے تو یہ ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے اپنی آپ کو زکاة دے لی جائے لہٰذا ان کا مال تو ایک دوسرے کا مال قرار دیا گیا رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیمار جا کی حدیث ہے اس کا نمبر اٹھارہ سو پچھپن ہے تو اولاد اور والدین یہ ایک دوسرے کے مال میں شریک ہیں ایک دوسرے کے والس ہیں ایک دوسرے سے وراست لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے نان و نفقہ کے ذمہ دار ہیں لہٰذا یہ ایک دوسرے سے زکاة نہیں لے سکتے اور خاوید بھی اپنے بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا کیوں کیونکہ بیوی بھی تو شوہر کے زیرے نگرانی ہے اور نان و نفقہ بیوی کا جو ہے وہ شوہر کا ذمہ ہے تو شوہر کا اپنی بیوی کو زکاة دینا بھی ایسے ہی ہے گویا اپنے آپ کو ہی واپس لے لینا تو اس سے شوہر بھی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ دے سکتا ہے مگر اس کے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے اور علماء کی ایک جو بڑی تعداد ہے جمہور علماء وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زکاة بیوی کو دے دے لہٰذا سعودی مستقل فتوہ کمیٹی کا فتوہ بھی یہی ہے کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ اپنی زکاة کا مال اپنے بیوی پر صرف کرے کیونکہ اس عورت کا خرچہ اس کا لباس اس کی رہائی سبھی کچھ شوہر پر واجب ہے یہ فتاوہ جو ہے سعودیہ کے یعنی افتاہ کمیٹی کے فتاوہ اس کی دسویں جل کا ترے سٹمبر فتوہ ہے تو لہٰذا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو صدقہ یعنی زکاة دے زکاة نہیں دی جا سکتی ویسے تو جو بھی خرچ کریں گے وہ صدقے میں آ جائے گا نفلی طور پر لیکن زکاة بیوی کو شوہر نہیں دی سکتا ہاں شوہر بیوی کو زکاة دے سکتی اس کی دلیل جو ہے ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کی تمیل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے عید ستر کی نماز پڑھائی اور عورتوں کو صدقے پر آمادہ کیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی کہ آپ سے زینب ملنے آئی ہیں آپ نے پوچھا کون زینب کہا گیا ابن مسعود کی بیوی زینب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا انہیں بلالو چنانچہ وہ اندر بلالی گئی انہوں نے حاضر ہو کر عرز کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صدقے کا حکم دیا میرے پاس کچھ زیور ہے جسے میں صدقہ کرنا چاہتی تھی مگر میرے شوہر عبداللہ بن مسعود کا خیال یہ ہے کہ وہ اور ان کی اولاد اس صدقے کی زیادہ مستحق ہے دوسرے مساکین کی نصفت جن پر میں صدقہ کروں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود نے ٹھیک کہا ہے آپ کا شوہر اور اس کی اولاد آپ کے صدقے کی زیادہ مستحق ہے یہ بخاری کی روایت ہے اس کا نمبر چودہ سو باسٹ ہے تو لہٰذا اسی سے پھر علماء نے یہ اصول احض کیا کہ بیوی شوہر کو زکاة دے سکتے ہیں ان کے شوہر جو ہے وہ فقارا میں ہے وہ صاحب حیثیت نہیں ہے بیوی کسی بھی ذریعے سے صاحب حیثیت ہے فرض کریں زیور یہ ہے اس کے پاس اس سے زیور میں سے کوئی چیز بیچ کر زکاة کی ادائی کی کہت امام کر لیا تو وہ زکاة وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے کیونکہ شوہر کا نانو نفقہ بیوی کا ذمہ نہیں ہے شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا بیوی شوہر کو دے سکتی ہے اگر بیوی صاحب نساب ہو تو اور شوہر مستحق ہو تو اگر شوہر مستحق نہیں ہے تو پھر نہیں یہ نہیں ہے کہ بھئی میری زکاة دو لاکھ نکل گیا تو باہر دینے کی مجھے شوہر کو دے دوں یہ مطلب نہیں ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر آٹھ مساریف زکاعت میں سے کسی میں آتا فرض کریں صاحب حیثیت ہے مگر کرز نہیں دے سکتا کرز میں فسا ہوئے یا جو ہے صاحب حیثیت نہیں ہے غریب آدمی ہے اور بہت مالی مسائل کا شکار ہے اور بیوی کسی بھی وجہ سے صاحب نصاب ہے تو بیوی شوہر کو دے سکتی ہے زکاعت شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اب رہ گئے وہ بہن بھائی جو ہمارے بلڈ ریلیشن ہیں بہن بھائی ہیں سگے اور لوگ ہیں تو ان کو زکاعت دینا بلکل جائز ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں بشرتے کہ وہ مستحق ہوں مستحق نہیں ہے تو پھر نہیں دے سکتے ہیں مستحقین کو بلکل دے سکتے ہیں اور عشتہ داروں کو زکاعت دینا غیر عشتہ دار کو دینے سے نسبتاً افضل ہے سلمان بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور عشتہ دار پر صدقہ کرنے میں دو چیزیں شامل ہیں یعنی صدقہ اور صلح رحمی تو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اس کا نمبر چودہ سو چورانوے ہے مشکات میں بھی آئی اس کا نمبر انیس سو انتالیس ہے تیرمزی نے روایت کیا اس کا نمبر چھے سو اٹھاون ہے اور اس کو جو ہے روایت کیا نسائی نے اور اس کا نمبر دو ہزار آٹھ سو بیاسی ہے احمد نے اس کو چوتھی جلد میں روایت کیا اس کا نمبر سترہ ہے حمدی میں تیسری جلد میں دو سو ترے سٹھ نمبر کی حلیث ہے تو اب آپ دیکھئے کہ یہ ساری جو ہے بات اس بات پر دلیل ہے جو میں نے بھی ارس کی کہ رشتہ داروں کو زکاة دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق مستحق نہیں ہوں گے تو پھر نہیں دی جائے گی اور مستحق رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ آجر ہے اب بنیادی طور پر مستحق لوگوں کو دینی چاہیے اگر کسی نے جانتے بوچتے ہوئے غیر مستحق کو دے دی تو اسے زکاة دوبارہ دینی پڑے گی یہ تو ایک تیشدہ اصول لہٰذا اسی کو سعودی فتفہ کمیٹی نے بھی بدور فتفہ بیان کیا کہ اگر کسی کو علم تھا کہ جسے وہ زکاة دے رہا ہے وہ زکاة کا اہل نہیں تھا تو پھر اسے زکاة دوبارہ دینی پڑے گی لیکن اگر کسی نے لایلوی میں دے دیا یعنی کسی نے آ کر ہوتا ہے نا لوگ آتے ہیں بیان کرتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے آپ نے دے دی اس کی وجہ سے اور اس کا اعتبار کیا مگر اس شخص نے جھوٹ بولا تھا یا اور کسی طرح سے دھوکہ دیا تو پھر زکاة ادا ہو گئی پھر جھوٹ بولنے والے کے ذمہ ہے اس کا جھوٹ بولنا لہٰذا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے کہا آج رات میں کچھ صدقہ دوں گا وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور لاعلمی سے اسے ایک چور کے حوالے کر دیا دوسری صبح لوگوں میں چرچہ ہوا کہ آج کسی شخص نے چور کو صدقہ دے دیا اس شخص نے کہا اللہ تعریف تیرے لیے ہے میں آج رات پھر صدقہ کروں گا چنانچہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک فاہشہ عورت کو دے آیا صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچہ ہوا کہ آج رات کس نے ایک فاہشہ عورت کو صدقہ دے دیا اس شخص نے کہا اللہ جی تعریف آپ کے لئے ہے میں نے آج اپنا صدقہ پھر ضائع کر دیا اب کل رات پھر آج رات پھر صدقہ نکالوں گا چنانچہ رات کو وہ پھر صدقہ لئے وے نکلا اور ایک مالدار آدمی کو دے آیا صبح ہوئی تو لوگوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے کسی مالدار آدمی کو صدقہ دے لیا اس شخص نے کہا اللہ تعریف تیرے لئے ہے میں نے اپنا صدقہ لاعلمی سے ایک مرتبہ ایک چور کو پھر ایک زانیاں اور پھر ایک مالدار شخص کو دے دیا تو اللہ رب کریم کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو امکان یہ ہے کہ وہ چوری سے رک جائے اسی طرح زانیاں عورت کو صدقہ مل جانے سے امکان ہے کہ وہ زنا سے باز آ جائے اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ امکان ہے کہ اسے عبرت ہو اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے وہ اسے خرچ کرے تو یہ مخاری کی حدیث ہے اس کا نمبر چودہ سو اکیس ہے نیسائی نے بیان کیا دو ہزار پانچ سو بائیس ہے سننے کبرہ میں آئی دوسری جلد میں اس کا نمبر دو ہزار تین سو دو ہے ابن حبان نے اسے روایت کیا اور اس کا نمبر تین ہزار تین سو چھپن ہے بہکی نے روایت کیا چوتھی جلد میں اور اس کا نمبر ایک سو اکانوے ہے تو ان ساری اس سے پوری روایت سے پتا کیا چلا کہ اگر لاعلمی میں دیا گیا صدقہ کسی غیر مستحق کو تو قبول ہو جائے گا اسی طرح اس کی اور جو ایک روایت آتی ہے بڑی اہم جس کی دلیل بنتی ہے وہ یوں ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے مان رضی اللہ عنہ کو لا شعوری طور پر صدقہ دی دیا اور بعد میں انہوں نے واپس مانگا ان کی ان کو خیال آیا کہ من تو بیٹے کو دے دیا واپس مانگا تو انہوں نے دینے سے انقاد کر دیا بعد بیٹا میں بحث ہوگی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا اے یزید آپ کو صدقے کا جر مل گیا جس کی آپ نے نیت کی تھی اور مان سے کہا کہ آپ نے جو لیا وہ آپ ہی کے لیے ہے کہ انگی جو آپ کو مل گیا واپس کرنے کی ضرورت نہیں اور والد سے ہی کہا کہ آپ نے صدقے کی نیت سے لیا تھا آپ کو صدقے کا جر مل گیا آپ واپس مت لیں تو یہ بخاری کی روایت ہے اس کنبر چودہ سو بائیس ہے اور احمد کی تیسری جل کی روایت ہے اس کنبر چار سو ستر ہے یہ نفلی صدقہ ہے باپ بیٹے کے درمیان زکاة اس طرح نہیں دی جائے گی اگر بیٹے کو دے دی تو بیٹا واپس کر دی اور اگر بیٹا خرچ کر چکا ہے تو باپ دوبارہ زکاة ادا کرے گا یہ نفلی صدقے کی بات ہے ہاں اگر آپ اس چیز سے جو اصل اصل ڈرائی و آفٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے غیر مستحق کو دے دی غلطی کے ساتھ اور اس کو پتا نہیں تھا کہ غیر مستحق ہے تو پھر اس کو زکاة دوبارہ نہیں ادا کرنی پڑے گی یہ جیسے کسی نے ماضی میں جب علم نہیں تھا تو کوئی زکاة ایسے بندے کو دے دی جو مصالف زکاة کی حد میں نہیں آتا تھا تو اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے تو اگر کوئی جان بوجھ کر دے گا تو پھر اسے زکاة دوبارہ آدھا کرنی پڑے گی تو یہ وہ لوگ ہیں انہیں زکاة نہیں دی جا سکتی اور اگر انہیں زکاة دے دی جائے تو زکاة کی فرضیت سے یعنی دست برداری نہیں ہوتی تو اللہ رب کریم ہمیں انہکامات کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ